اسلام علیکم ایوریون فرینڈز ویلکم ٹو یور آن چینل آن لی فر یو اچھے ہار امید ہے آپ سب لوگ بلکل حریت سے ہوگے اچھے ہوگے اور اس کے لئے دیئر فرینڈز میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ الحمدلہ میں بھی بلکل حریت سے ہوں اچھے ہار بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا ویلوگ لے کے حاضر ہو چکا ہوں آفٹر بارش یا آفٹر سنو بلکہ سنو یہاں پہ تو نہیں ہوئی تھوڑا سا مری سے تھوڑا سا باہر ہوئی ہے جگہ گلی والی جگہ پہ آگے چل کے میں ڈیٹیل میں آپ کو جو ڈیٹیل ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے وہ بھی پروائیڈ کرتا ہوں سو یا یہاں پہ اس مری میں جی پیو چوک میں آفٹر بارش جو ہے وہ کافی خوبصورت قسم کا جو ہے وہ ویو آپ کہہ سکتے ہیں کریئٹ ہو چکا ہے سو اسی سلسلے میں آپ کو ہم لوگ وزیٹ بھی کرواتے ہیں اور آگے چل کے میں وہ کلپ بھی پروائیڈ کرتا ہوں جو کہ جگہ گلی میں آج ہیوی قسم کے ایک سنو ہوئی ہے جو کہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا گا لیکن آگے چل کے میں ڈیٹیل بھی پروائیڈ کرتا ہوں اور وہ ویڈیو کلپ بھی آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں جس سے آپ کو جو ہے وہ یقین ہو جائے گا اللہ کے نظام ہے یار اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو اللہ نے چاہا آج جگہ گلی میں سنو ہوئی اس سے آگے کافی ٹھنڈے علاقے ہیں نا تو وہاں پہ ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں سو سب سے پہلے یار میں آپ کو اپنا انٹوڈکشن کروانا چاہوں گا بکاز بہت سارا ٹائم ہو گیا ہم نے اپنا انٹوڈکشن نہیں کروایا وسیم صاحب کیا لے ٹھیک ہے اور کافی سارے دن ہو گئے یار میں نے اپنا انٹوڈکشن نہیں کروایا سو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا مجھے ایسا محسوس کی ہوا کہ مجھے یار اپنا انٹوڈکشن کروانا چاہیے کلپ آگے چل کے میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں سنو والا جو جگہ گلی میں سنو ہوئی یار میرا جو ریسنٹ ویلوگ تھا نا یونیورسٹی کا اس میں ہم سے آگے ایک بیت چل رہا ہے اس میں میرا ایک فرینڈ ہے اس میں میرا ایک فرینڈ ہے اس نے اس ویڈیو کو ایکسیس کیا ایکسیس کرنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں اس نے مجھے پچھانا نہیں میری آواز سے اس نے مجھے نہیں پچھانا تو کومنٹ سیکشن میں انہوں نے مجھ سے مجھ سے میرا نمبر ڈیمانڈ کیا تو میں کبھی بھی آپ کو پتا ہے کسیسے اپنا نمبر وغیرہ ہے کوئی بھی چیز نہیں چھپاتا میں ایسی لیے کومنٹ سیکشن میں آپ کو اپنا نمبر پروائیڈ کر دیتا ہوں کئی دفعہ آپ کو میں نے ویلوگ میں بھی بتایا کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو اگر انفرمیشن چاہیے تو میرا ویٹس اپ نمبر 03413665303 ہے جو کہ آپ کو میں ابھی بھی پروائیڈ کر دیئے کسی بھی قسم کے اگر آپ کو انفو چاہیے ہو تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں سو بھائی کا نام تھا آسیم ہم سے آگے ہماری کوساری انورسٹی میں جو بیعت چل رہے ہیں اس میں وہ ہوتے ہیں آسیم بھائی تو انہوں نے یار کومنٹ سیکشن میں مجھ سے نمبر مانگا میں نے پروائیڈ کر دیا تو انہوں نے ٹیکس کیا تو پہلے ہی ہماری ویٹس اپ پہ بات ہو رہی تھی وہ دیکھ کے حیران ہو گئے زشان آپ یار آپ انلی فور یو کو رن کر رہے ہو بڑا عجیب سا ان کو بھی لگا اور مجھے بھی لگا تو پھر ان کو پتا چلا کہ یار میں رن کروں انہوں نے مجھ سے شاؤٹ آٹ بھی مانگا میں نے کہا دیکھتے ہیں یار صبر تو کرو صبح ملتے ہیں صبح انشاءاللہ جائیں گے اور بھائی آسیم بھائی سے ملیں گے اور دیکھیں گے وہ کس قسم کا شاؤٹ آٹ مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں کیسے مانگ رہے ہیں سو اس لیے یار مجھے اپنا انٹرڈکشن میں آج کروانا چاہ رہا ہوں سو اس وجہ سے اسی وجہ سے جیسٹ اور جیسٹ اسی وجہ سے میں آج کافی مہینوں بعد آئی چنگ تین چار مہینوں بعد اپنا آپ کو انٹرڈکشن کروانے جا رہا ہوں فرنڈز دیکھیں میرا نام زشان احمد ہے اور میں بیسیکلی مری سے ہی ہوں اور یہاں پہ ایک ہساری انیویسٹی میں میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں آئی تینک آج سے تین چار مہانی سوری تین سال یا دو سال یا ڈائی سال اس چینل کو ہو گئے ہیں اگزیکلی مجھے بھی یاد نہیں ہے میں ویلوگ شوٹ کر رہا ہوں کبھی میں اگزیکلی چیک کر کے بتاؤں گا کہ کب ہم نے چینل سٹارٹ کیا تھا اس کی برث ڈے وغیرہ ہم نے نہیں منائی چینل کی میں اپنے خود کی برث ڈے نہیں بناتا تو یاد چینل کی کیا مناؤں گا تو اس ٹائم پہ ہم نے جب یہ چینل سٹارٹ کیا تھا اس کا کچھ مقصد تھا پہلے تو مجھے شوک تھا یار یوٹیوب پہ کونٹیٹ کریئٹ کرنا تو میں نے چینل سٹارٹ کیا اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیسے کرنا ہے میرے جسٹ ذہن میں یہ تھا کہ یار ویڈیو بنانی ہے جسٹ یہ تھا پھر یار آپ کو پتا ہے روزانہ اس ٹورسٹ پوائنٹ مال روڈ سے گھر جاتے ہوئے گھر سے یونیورسٹی جاتے ہوئے کالیج جاتے ہوئے رستے میں یہ ٹورسٹ پوائنٹ فیس کرنا پڑتا تھا سو اس پہ کافی ساری مسائل ہمیں دیکھنے کو ملے جس پہ میں نے کہا نا یار ان مسائل کو ہم کسی طریقے سے امپروو کرتے ہیں اپنے آئیوے مہمانوں کو ٹورسٹ کو اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں کیسے ہیں دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے نا ہر دفعہ ہر سال مری کے ساتھ ایک بائیکارٹ ہوتا تھا سو میں نے کہا یار ایسا اگر ہم ٹورسٹ کو اچھے سے گائیڈ کریں تو میں بھی مری کے ساتھ بائیکارٹ نہ ہو مری سے لوگ نراز ہو کے نہ جائیں مری سے لوگ ڈس ہٹ ہو کے نہ جائیں سو اس سلسلے میں یہ مقصد رکھ کے ہم نے یہ چینل بنایا تھا اور ابھی نا میں کسار انویسٹی میں کمپیٹر سائنس کر رہا ہوں جس کا میرا تھرڈ سمسٹر چل رہا ہے سکس منت کا ہمارا سمسٹر ہوتا ہے اور ٹوٹل بی ایس کمپیٹر سائنس میں ایٹ سمسٹر ہیں تو جلدی انشاءاللہ میری ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ مری کے لیے ایک ویب سائٹ بھی بنا رہے ہوں گے انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں یار بہت جلد اس پہ ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ایچ اینڈ ایوریتنگ یار اون لائن ہو جائے نا تو پھر ایسے مسائل ہمیں کم دیکھنے کو ملیں گے اور جیسے کہ آپ کو بتایا آج ویکنڈ ہے سنڈے ہے آپ کو اچھا بھلا یہاں پہ رش پراؤڈ بھی دیکھنے کو مل رہا ہوگا تورست کا رجحان بھی دیکھنے کو مل رہا ہوگا کل تو کافی زیادہ رش تھی آپ کو میں نے بتایا تھا ٹریفک بھی جیم ہوئی اور کل ایک ویلوگ میں میں نے ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ مری میں اگین سردی سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ سوپ یخنی وغیرہ بھی چلنا سٹارٹ ہوگی تھی اتنی زیادہ سردی مری کے اندر ہو چکی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا یہ ساتھ میں میں ایک چھوٹے سے یہاں پہ ساتھ میں رک کے نا میں ایک چھوٹے سے کلپ میں آپ کو ایک ویڈیو بتا رہا ہوں جو کہ آج جی کگلی میں سنو ہمیں دیکھنے کو ملی تو فرینڈز یہ دیکھیں میں نے یہ ویڈیو لگائی ہے سکرین پہ آپ دیکھیں تین بج کے کچھ منٹ پہ یہ کافی ہیوی قسم کی سنو ہوئی یہ میری کریشن نہیں ہے میں نے نہیں شوٹ کی مجھے سننے میں آیا کہ فلانے بندے کے پاس ویڈیو پڑھی ہے میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ویڈیو پروائیڈ کیجئے میں نے اونلی فور یو پہ پوسٹ کرنی ہے تو یار یہ آپ نے دیکھا کتنی ہیوی قسم کی آج سنو مری کے اندر ہوئی ہے تو اصل میں نا آپ کو پتہ ہے کہ اب سنو کا سیزن ختم ہو چکا ہے وہ دن ایسے تھے کہ آج مائنس میں ہمارا جو ہے وہ ٹمپریچر جا رہا ہوتا تھا ایک میں نے سردیوں میں ویلوگ بنایا تھا آج بھی مجھے میرا ٹیچر ملا ساتھ میں میرا ٹیچر تھا اس ویلوگ میں چھوٹے سی کلپ میں یہاں پہ آئے تھے تو اگر ٹیچر مجھے کہتا ہے آج بھی وہ مجھے دن یاد ہے جب مائنس میں تم مجھے مال روڈ پہ لے کے گئے تھے میں کسی سلسلے میں اپنے ٹیچر کو ساتھ میں لے کے آئے تھا آپ وہ یاد کریں ویلوگ چلے میں اینڈ سکرین پہ لگاؤں گا اس کو ڈونڈ کے ضرور آج میں اینڈ سکرین پہ وہ ویلوگ آپ لوگوں کو پروائیڈ کر رہا ہوں گا تو یاد دیکھیں اس ٹائم پہ مائنس میں جا رہا تھا تو جو سنو اوپر اسمان سے گرتی تھی وہ نیچے بھی مائنس میں کمپریچر ہونے کی وجہ سے رک جاتی تھی لیکن آج یہ سنو ہوئی یہ کمپریچر اپ ہونے کی وجہ سے رکی نہیں اسی ٹائم پہ جو ہے وہ پگل گئی صبح ہم جا رہے ہوں گے جکہ گلی لیکن مجھے نہیں امید مجھے نہیں ایسا لگتا کہ سنو ہمیں جو آج دیکھنے کو ملی یہ جکہ گلی کے اندر صبح ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوگی ایسا نہ ہو آپ ٹورسٹ میری ویڈیو کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے مری پہنچا ہو کہ چلیں سنو دیکھنے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا سیزن ہتم ہونے کی وجہ سے یہ سنو بلکل بھی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملنے والی یہ خوشگوار محولیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے آج مال روڈ کو آفتر بارش گوننے کا بہت مزہ آیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا صبح صبح ہمارا جو گاؤں ہے ہمارا جو گھر ہے جو کہ مال روڈ سے پانچ کلومیٹر پہلے ہے بانسر گلی میں میں رہتا ہوں وہاں پہ بڑا ہی زبردست قسم کا موسم تھا ہمیں دوب دیکھنے کو ملی میں نے بائیک بھی لیا لیکن دن کو یار یہاں پہ تو اولے جی سے کہتے ہیں وہ ہوئے ہیں ایک برف برف کی وہ بھی قسم ہے لیکن جکہ گلی میں برف ہوئی ہے جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا جکہ گلی میں برف ہوئی ہے جکہ گلی میں برف ہوئی ہے جکہ گلی میں برف ہوئی ہے یار سن کے عجیب سا لگ رہا ہے یار منت کون سا یار مارچ کا انڈ ہونے والے اور ہمیں سنو دیکھنے کو ملی لیکن وہ کمپلیٹی پگل چکی میں آپ کو اگین بتانا چاہوں گا ایسا نہ ہو یار مری پونچ کے آپ لوگ کہہ رہے ہو کہاں ہیں سنو کہاں ہیں سنو تو اب تیمپریچر نا وہ نہیں رہا کہ سنو رکے گی سنو ہمیں دیکھنے کو ملے گی اب تیمپریچر کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے سو یہ تھا آج کا ویلوگ میں آپ کو روم رینٹ تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں سیزن آؤٹ ہونے کی وجہ سے سیزن ہتم ہونے کی وجہ سے آج کھل جو مری میں روم رینٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ مناسب چل رہا ہے بہت ہی زیادہ مناسب میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایسی لی آپ کو اتنے میں مال روڈ کے اوپر ہوتل مل جاتا ہے اگر کومنٹ سیکشن میں کوئی ایسا کومنٹ کرنا چاہے کہ کہاں ایسا ہوتل ملتا ہے کیسے ملتا ہے کیوں ملتا ہے تو میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں ہمارے اپنے ہوت کے رشتہ داروں کے بہت سارے ہوتل ہیں جس کے بالکل پارکنگ بھی فری تھی سو وہاں پہ پچھلی سائٹ پہ کافی زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن یہاں پہ اس سائٹ پہ اتنا رش اتنا ٹورسٹ کا رجحان نہیں دیکھنے کو مل رہا سو یار امید ہے یہ چھوٹا سا ویلوگ جس میں میں نے بہت اچھی ورڈنگ یوز کرنے کی کوشش کی کومنٹ سیکشن میں مجھے ایسے کومنٹس بھی دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ آپ کی ورڈنگ بہت اچھی ہے انشاءاللہ اس ورڈنگ کو میں اور امپروو کرتے ہوئے اور آپ لوگوں کے دل جیتتے ہوئے ہم اس یوٹیوب فیملی کو انشاءاللہ بہت بڑا بنا رہے ہوں گے سو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تھانکیو